بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسمی ارتضالگاری نو سپتمبر دو ہزار تئیس سنوار کا خوبصورت دن دوستو سردیوں کی آمد آمد ہے اور آپ کو پتا ہے ریگولر بیسز پر ویڈیو لگتی ہے بسم اللہ ڈیری فارم کی آج بھی ہم یہاں پر موجود ہیں جانور تو آپ کو مختصر دکھانے ہیں میرے آنے سے پہلے جانور کچھ نکل گئے سیل ہو گئے لیکن جتنے بھی دانیں بوجود ہیں انشاءاللہ آپ کو شوک کروائیں گے اور صرف آج آپ کو گائیاں نہیں دکھانی بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ایک خوبصورت جھوٹی جو بلکل ریڈی ہے اور گھر کا جانور ہے عبرار بھائی کے بلکل گھر کا جانور ہے پچھلے سوا بھی انہوں نے اس سے پیئے یعنی اس کا مکمل ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے گرنٹی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اسلام علیکم بھائی ٹھیک ہے اچھا جی ایک جھوٹی ہے سر جی ایک جھوٹی ہے جی وہ گار دی ہے دوسرا سوا سونس دوسرا سوا سوا دو گیڑا لڑیاں نے مختصر جانوار آسان انشاءاللہ ریٹ بھی بہت انتہائی مناسب بچھیاں لیے جی ماشاءاللہ بچھیاں تلے لے ریٹ انشاءاللہ انشاءاللہ انتہائی مناسب جی میں اگر ساڑے ویڈیو دے ریٹ لگ دیں نا جی اس نالب بھی بہت زیادہ مناسب دوسرا اس کوالٹی کی ماشاءاللہ خوبصورت قسم کی بریڈیاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جانور مختصر سے ہیں ہاں جس بھائی کو گھر کی جھوٹی چاہیے گرنٹی کے ساتھ ٹائم تھوڑا ہے اس کے پاس 20 دن 25 دن کہہ لیں لیکن گرنٹی سے مل جائے گی کیونکہ گھر کا جانور ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہم اس وقت موجود ہیں تصور آباد کی لوکیشن پر سالہ میٹر چینج سے جو کہ لہور راولپنڈی موٹر وے کے سینٹر میں سالہ میٹر چینج ہے وہاں سے آپ نے بھلوال شہر آنا ہے بارہ کلومیٹر سفر کر کے دس کلومیٹر اور وہاں سے پھر چھے کلومیٹر آپ نے سفر کرنا ہے خوشاب لکھ اور روڈ پر تو سبرا بار میں سٹاپ ہے سالہ میٹر چینج تو اترنا آتے جیڑا روڈ ہے نا جی وہ ستہ روڈ آ رہا ہے اس روڈ اتنے ساڑھا اس روڈ کو نہیں چھوڑنا آپ نے اٹھارہ نیر پول کراس کرنی یا گیردہ کلومیٹر بسم اللہ ڈری فارم پس وہ جو باہر سے آتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے اٹھارہ نیر پول جہاں برفی کی مشہور رکھا رہا ہے ہمیں تو ہے اٹھارہ نیر پول بلوال مشہور ہے لے جی اسی روڈ پر آپ نے سیدھا یوں سمجھ لے کہ پندرہ کلومیٹر سفر کرنے تو آپ تسبرہ بار سٹاپ پر ہوں گے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چلیے آپ کو شوق کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ فریزین تو پھر ہے ماشاللہ جی ماشاللہ یہ چیک کریں گاہے کا پورا سکرچر پورا لباس آئے 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 ماشاللہ جی ماشاللہ یہ جناب کلر چیک کریں یونیک سا پٹیلا سا کلر ہے بچھڑی کا اور اپنا ابرار بھائی کے دوری ڈیلیوری ہے یہ سارا تقریباً ادھا گھنٹہ پہلے اچھا ادھا گھنٹہ پہلے یہ جیر ریڈی دے اے میں لوگ پچھو نظر بھی آ رہے ہیں سایڈ پہ کیا ہوا ہے اچھا اے سار کڑا سوہ سوہ ہے دوسرا سوہ اچھا ٹھیک ہو گیا موچ سار موچ سار چکی گرنٹک دوجہ سوہ سوہ سوئی ہے باقی ماشاللہ جیرہ یانگ جانوار ہوں دا آنا سار دوستان آپ پہ پتہ چالا ہوں دا کہ چیز یانگ ہے یا بڈی ہے دنڈا تو ہی پتہ لائے گیا دانڈ بھی مزید آ دے تو پٹ کے وے کھا دے دوستو اوپر سے دیکھیں ماشاللہ بلکل فلیٹ جس طرح پیمانہ رکھ کے آپ ناپ لے نا جی اس طرح کی چیز ہے اور پھر خوبصورت کالے گلے یہ ابرار بھائی جناب اس کے دانٹ چیک کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں جانور یہ چیک کروکی نہیں ہوگی سر چھے دانٹ موہ سے چھے دانٹ ہوگی اور کالے بلیک گلے کٹ والا اڈل لگا ہوا ہے جانور صحت مند ہے ایکٹیو ہے اور بلکل فریش ڈلیوری اس قسم کی جو نوجوان گائیاں ہوتی ہیں دوستو وہ آپ کے فارم کی زینت بنتی ہیں جب تو پان ساتھ سوئے چلائے صرف اوئی نہیں ہے ہاتھ گلے ماشاللہ کالے گلے کالے گلے والی گاہوں پسند کی تھی جانتی ہے پھر چولستانی تھی ٹچنگ گرمی دم مسئلہ کونی اگا دو گامہ ہوگیا دو گامہ ہوگیا نگ پورے ہوگئے ہیں جنہ جنہاں گلندی لوڈ ہوندی ہے گاہ خریدے ہوئے اڈر قوالٹی شاندار ہے ماشاللہ جانور فٹ ہو گیا باقی جناب اس طرح ریٹ لیندیا کہ براد بھائی کو لو ایک دفعہ چلا پھرا کے تم تسلیح کرا دیئے تاکہ دوستو جانور کو لازمان خریدنے سے پہلے یہ میری اسٹرکشن ہے چلا کا لازمی چیک کیا کریں یہ اللہ دے شکر ہے یہ اللہ دے شکر ہے ویڈیو لگ دی یہ تو مال سیل ہوگا بس جی یہ اللہ پاکہ کرم ہوتا ہے اینے جی مال ساڑھا ٹھیک ہوندہ ریٹ جائے اصل گال جی مقدی آکے ریٹ آن دے گامہ بھی چنگی ہونڈی ہے نونا گامہ دے پانچ پانچ لاکھ ریٹ لانگ رہا تو سارے کو ریٹ جائے ہاں بس اے اصل گالے جی ریٹ مناسب ہوئے کیونکہ مہنگائی اتنی ہے لے جی اس کے ساتھ آپ کو دوسرا خوبصورت ہیرہ بھی چیک کرا دیں یہ گائی ہے پریگنٹ فیس سے سٹارٹ کریں ماشاءاللہ فریزین کے اندر کراس ہے کراس جانور ہے جی اور گرمی والے نہیں ہیں ان کا یہ ایشو نہیں ہوتا اچھا یہ بھی نوجوان ہے جی سار جی دوسرا سوا سیکنڈ ٹائمر لیں جناب دوسرا سوا موچو چھگی یا پوری ہوگی ہے موچو چھگی موچو چھگی ہے ماشاءاللہ اچھا جناب یہ ہے ٹائٹ اڈر میں اور اے نا دکھاؤ ماشاءاللہ کونی چیز دوسرا نو یہ چیک کریں ٹھیک ہے گلے دکھاؤ یہ چیک کریں کچھی پہ یہ اچھا اسکول کتنا ٹائم ہے صاحب یہ تقریبا ہفتہ لائے جانا جی ایک ہفتہ اپنا فریزین کے بیچ سر ٹرچنگ کس تھی لائے گئے یہ جرسی فریزین چولستانی جرسی فریزین چولستانی تین پاکستانی جو بلکہ دو تو ہوگی امپورٹن بڑی ڈے اور ایک پاکستانی چولستانی اچھا میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو چولستانی کا کراس ہوتا ہے نا جی وہ سب سے تگڑا کراس ہے کیونکہ یہ ریت کے علاقے کے جانور ہیں اور یہاں پر ان کو گرمی سردی کا ایشو نہیں ہے کم پانی ملے کم خوراک ملے یہ جانور سروائیو کرتے ہیں اور صرف سروائیو نہیں کرتے آپ کو دودھ بھی دیتے ہیں لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا دوستو آپ نے ان کی خوراک کا ان کے شیلٹر کا پورا بندوبست کرنا ہے تب جا کر یہ جانور انشاءاللہ آپ کے لئے اچھا پرفارم کریں گے سارے لکل ٹائم کی نہ رہنے ایک ہفتہ ٹائم ہے اس کو یہ دوستو اڈر کوالٹی آپ کو تسلی سے چیک کرا رہے ہیں ابھی سمجھ لیں کہ اس نے اپنا ایرا رکھ ہے ابھی تو صرف کی کچھی ہے نا میں تو نروس کیتی یہ محول ویک دیا اے ریڈیاں لانیاں کو نا لیکن باستو سیاں کہا جی ویڈیو نہ میس ہوئے دوستانے دوستانے انتظار چوندن کے ویڈیو لگنی ہیں یہ چیک کریں جنا ماشاءاللہ سر جی آیا چیک کرو نا جی لچک ہے جی لچک ہے اور ربڑار پلائیبل کی سمدہ کلے بھی سونے نا ماشاءاللہ کوئی شاک نہیں پھر ایک ہو نا ماشاءاللہ چمکا ویکھو جانور پھر یہاں کہ جانور بھی سٹرکچر دے لحاظنال بھی ماشاءاللہ سٹرانگ ماشاءاللہ سر چمک نسل دی ہون دیئے اگر نسل اچھی ہے تو چمک بھی ہے تیشو پیپر ہونتا ویسے درمو بلائم تلاگریہ نے کوئی شاک نہیں کوئی شاک نہیں اچھا ہون ابراہ بھائی آج یہ اصل گالتے جانورتے ماشاءاللہ شوک پورا کرا دیتے ہیں جرے الگ الگ لانا ہے الگ الگ لانا ہے پچھلی ویڈیو بھی بول ویسا لو جی دوستو فید دو سال پرانا اچھا جی پہلے لاؤ جی جنی ہیں بچے علی اس طرح لاؤ جی میری ساڑھے چار لاکھ دی لیکن اس ہی آج دوسری گالی نہیں کرنی جی میں اگر تو ان پتہ مقتصار گال ہوں دی آج بھی مقتصار گال ہے بسم اللہ سر کسے میرے دوست بھائین پسند آ جاوے جی فینل کوئی بارگیننگ نیتن لاکھ ساتھ ہزار دی دے دنی تن لاکھ ساتھ ہزار جی پیانے دوستو ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو ایک جھوٹی کا شوق کروانا ہے اور ماشاءاللہ یہ ہے جی عبرار بھائی کے گھر کی جھوٹی پچھلا سوا انہوں نے اس کے اوپر جناب پورے گھر کا نظام چلایا ہے چو پی کے تسلی سے بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس کیا حساب کتاب ہے جانور بڑا زور میں ہے اور اس وقت ہے جی پریگنٹ فیس بیوٹی دیکھ لیں موٹی آنکھیں چور کنڈی ہے اور کلی سے سینگ ہے باقی پوٹھے کے لحاظ سے دیکھیں تو جانور سٹرانگ ہے اور ایک ہڈی والی جی بلکل میں یہ رکا اس لیے تھا کہ میں نے کہا چیک کھا لوں کہ ہڈیاں تین ہیں یا ایک ہیں ایک ہڈی والی جو بھینس ہوتی ہے جی وہ اچھی بھینس مانی جاتی ہے ایک ہڈی سے مراد ہے یہ دو آپ کو سیڈوں پر ہڈیاں نظر آتی ہیں اور ایک جو درمیان میں ہڈی ہوتی ہے روکیو جی لوک لو کھلیاں پاسے مو کھا لو اتھرسہ پا دیو کوئی مسئلہ نہیں ہاں جو اتھرسہ پا دیو تاکہ تم تنگ نہ کریں یہ درمیان میں دوستو ہڈی ہوتی ہے یہ جو اگر ایک ہڈی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں جی ایک ہڈی بھینس ہم ایکسپلور کر کے دے رہے تھے تھوڑا سا جانور جو ہے نا ایک تو کیمرے سے بھی ہوتا ہے لیکن اب جانور جو ہے نا جی وہ پرسکون ہو گیا ہے کیونکہ نیا محول نیا کیمرہ اور یہ ساری چیزیں جانور تو ان چیزوں کا یوز ٹو نہیں ہوتا بس او اے ہی یہ رجی تھوڑا سا جانور ڈشٹراب ہوتا ہے اچھا یہ ہڈی کی بات ہو رہی تھی ایک ہڈی والی بحث ہے آپ کو اس کا بارڈی کنیشن سکور زبدست نظر آ رہا ہے اور بیک سائیڈ سے بھی آپ چیک کال لیں تھنوں کی پوزیشن دیکھ لیں ابھی تو یہ کچھی پڑی ہے اپنا عبرار بھائی کتنا ٹیم سارو اس وی دن لے جانے نے وی دن ٹھیک ہو گیا جی یہ لانی کو یہ ویڈیو دے بیچو میں آکھے چلو جانور گاٹیں لہا دے نیا جی چلو شوق پڑا سارو اس کو عام چیز نہیں ہے اچھا یہ ہڈکے میں گال دا سنی یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ میرے کال پہلے سوئے دی ویڈیو پر یہ چھوٹی دی اگر کوئی دوست آکھ تو میں انشاءاللہ بکھا دے سنگ جس طرح یہ اڈر بنا دی ہے یہ تو سی دودھ پیندے رہے ہو کتنا کو دودھ کر دی ہے یہ دہ سارا سی بچے نو پہ لاکھ جڑا جڑا نا جو بولدرا فیدا کو نہیں جڑا جڑا ہے نا جی دودھ آٹھ کلو ٹیم دہ سی چوندے رہا ہے آنجے بنا کے آکھ نا جی وی لیٹر ہمیں نے سی دیگا جی او بی بائی علیاں مجج رہنا جی او بھی نیاب چھے لاکھ دی بھی ماں جاندی ہے تو اس بھی بھی لیٹر نہیں کیتا دودھ نہیں ہے چودہ پندرہ کے لدودھ کیتا ہے اے ہی گال اے ہی گال اے ہی گال جوٹی اللہ میرا دھکم ہویا اللہ میرا دھکم ہویا جوٹی دیا سام پوری کیتا ہے انشاءاللہ جو تیار ہوئی پوری ٹیم تھی نہیں سام ہے جی سام ہے کوئی شاک نہیں جانوردہ بارڈی کنیشنل سکون دستا پہ ہے باقی یہ چیز ہے نا جی موچ چار داندے ٹھیک ہے پیلس ہوا آئی موچ دندی آئی ان چار داندے چوگی فریش ہے ان ویسے چمک بھی دستی پی ہے جانوردی جانوردہ سٹرکچر بھی دستا پی ہے جانوردہ سٹرکچر بھی دستا پی ہے کوئی چیز نہیں ہے کوئی شوکین دوست ہوں دا چلو وہ دے بھی دیسان جائز کی مدلہ ریٹ کرو گے یا کچھی یہ ریٹ نہیں کرنا ریٹ آتے تاں کر یہ آنے جی تلے کوئی چیز ہوں دی تے ٹھیک ہے ہوں تلے چیز ہی کو نہیں ہوں دوست آگنا جی بہت زیادہ ریٹ ہے لیکن جی میں ساڑھی ہیں گامہ دا ریٹ جائز آئی ہیں جی ایسی جوٹی تا بھی ریٹ جائز دے دیں دوسرے نمبر تے ایک آل ہے نا جی سر جی کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جیڑی چیز ہے او ایک نمبر رہے گی چیز دوستو ایک نمبر ہے اور نظر بھی آ رہی ہے یہ چیز آنے نا عام جیٹی نہیں ہے ایک جیڑا دوست بھائی سمجھانا دوستو اچھی بریڈ ہے سٹرکچر وائز سٹرانگ ہے سام پوری ہوئی پڑی ہے اور دودھ سولہ لیٹر پچھلے سوے میں بچے کو پلا کر یہ کرتا رہے ہیں پہلے سوے کے اندر اور آپ سیکنڈ ڈائمر ہے یقیناً اپنا اڈر بھی بنائے گی بچے بھی میرے کول کھلا آئے دا اچھا جی بچے بچے بھی میرے کول کھلا کٹا سی پچھلی دفعہ لیکن کٹا بھی عام نہیں ہے سنجی چلے جی وہ جو بھائی رابطہ کرے اگر وہ فرمائش کرے تو آپ اس کو یقیناً بتائیے گا ریٹ دوستو اس کا نہیں لگا رہے کیونکہ جانور جو ہے ابھی کچھا ہے انشاءاللہ جب جانور تیار ہوگا تو پھر آپ میں سے کوئی بھائی اگر پیار ہو بس سے مانگے گا جس طرح امپورٹنڈ گاما دے چڈے ہوں گے نا جس طرح سانی گاما دے اڈر آیا نا اس طرح اڈر جوٹی بنایا تو پیمٹ لوا گا اس طرح جوٹی اڈر نہ بنایا تو ایک روپیہ بھی نہ لوا گا لے جی